یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ زیادہ دیر میں آپ کے درمیان ہوں گا ہمیں سب کے درمیان آئل نہیں ہوں گا محبت کے ساتھ سمات کیجئے گا امام علی مقام کے خدمت کے اندر چند آشار حاضری کے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کا خطاب سنیں گے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے 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 یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہ گئے مہین و دین کے دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے الحسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس کی ترجمانی شاعر کی زبانی سنیں یہی میرا سکون ہے یہ میری جسم و جان ہے یہ مجھ سے ہے رسول حق ہے کہے گئے رسول حق ہے کہے گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین ہے میرا عطا پتا محبت نہ لیکھ وریعہ چھڑو میرا عطا پتا حسین ہے میرا حسین ہے میرا عطا پتا حسین ہے یہی میرا سکون ہے یہ میری جسم و جان ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میری عزو شان ہے رسول حق ہے کہے گئے رسول حق ہے کہے گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا محبت نہ لیکھ وریعہ چھڑو میرا عطا پتا حسین ہے میرا عطا پتا حسین ہے اور شاہر کہتا ہے جہاں جائیں جہاں جائیں لما جب جہاں جائیں کوئی نہ کوئی حسینی تکر پڑتا ہے ہر جگہ حسینی ماننے والے ہیں حسینی فکر کے ماننے والے ہیں ہم کہاں جائیں یزیدی سوچ لے گی وہ جو یزیدی سوچ لیے ہیں وہ سکتے میں ہے کہ ہم کہاں جائیں تو شاعر نے ان کو للکارا اور ایک شیر میں جواب دیا کہا جگہ جگہ ہے جلوہ گئی تلو میں غروب میں جگہ جگہ ہے جلوہ گئی تلو میں غروب میں ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی شمال میں جنوب میں بتا یزیدیت بتا بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے گا سر تیرا کے ہر طرف کھڑا حسین ہے بتا یزیدیت بتا بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے گا سر تیرا کہ ہر طرف کھڑا حسین ہے ہر طرف کھڑا حسین ہے اور میری آزنی کا آخری دعایاں شیر دیکھیں مولا حسین کی بارگاہ میں دعا ہے اے شاہدیت تو آشکی کو بخت دے وکار دے محبت نہ لکھو آمین اے شاہدیت تو آشکی کو بخت دے وکار دے جہان بھر کی نعمتیں تو ان کے گھر اتار دے کہ حال ان کا دیکھ کر اے شکی ہال ان کا دیکھ کر ادو بھی تیرا چھپے بڑا سخی تیرا حسین ہے بڑا سخی تیرا حسین ہے حال ان کا دیکھ کر حال ان کا دیکھ کر ادو بھی تیرا کی اے بڑا سخی تیرا حسین ہے بڑا سخی تیرا حسین ہے شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے علم مرتضی شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاسد ہو منافق ہو یا کوئی منکر الگرز جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاسد ہو منافق ہو یا کوئی منکر الگرز جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے نعرہِ حیدری 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 آقا علیہ السلام دے اللہ حکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ سلامت رہیں اللہ علی مولا ماشاءاللہ مولا علی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر پر تھے علم مرتضی کی بات سفر پر تھے سہرہ میں سے گزر ہوا دیکھا تاہد نگاہ چونٹیاں ہی چونٹیاں تھی جنہوں اسے پنجابی زبان چپنی گیڑیاں کہنے تاہد نگاہ جہاں تک نظر جاتی تھی چونٹیاں ہی چونٹیاں تھی آپ کے ساتھی نے کہا یا امیر المومنین آج اسے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا اتنی چونٹیاں اتنی کیڑیاں اینیا کیڑیاں کدھی زندگی سے نہیں دیکھیاں اتنی چونٹیاں کبھی میں نے اپنی ساری زندگی کی اندر نہیں دیکھیں یا علی آج یہ منظر بڑا عجیب ہے تو حضرت علی نے فرمایا مشکر آیا اور فرمایا اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو حیران نہ ہو کیونکہ علی تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تو چونٹیاں دیکھ کر حیران ہو گیا ہے پریشانی کے عالم میں آ گیا ہے سوچتا ہے کہ کتنی ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی اتنی تُو نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی اللہ نے مجھا علی کو اتنا علم دا دیا ہے کہ علی جانتا ہے یہ کتنی ہے تعداد کے پھر ابھی یہاں پہ نہیں ختم ہوئی بات کہا اچھا تھوڑا اور شروع لے صرف یہی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے فرمایا علی یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں مونس کتنی ہے اور ان میں مذکر کتنی ہے ان میں مونس کتنی ہے اور ان میں مذکر کتنی ہے حضور مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا آپ کو مشکل کشا ہے ہاجت ربا ہے آپ مشکلیں سمیٹ سمیٹ لیتے ہیں لوگوں کی مشکل کشا ہی کرتے ہیں کیا کبھی آپ کی کوئی حاجت یا کوئی خواہش کوئی آرزو باقی رہ گئی کوئی آرزو کوئی خواہش کوئی ایسی تمنا جو دل میں رہ گئی ہو پر کبھی پوری نہ ہوئی ہو حضور مولا علی مشکلائے اور فرمایا ہاں مجھ علی کی دو خواہشیں ایسی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی کتنی کتنی سارے نہیں بول رہے کنیا دو خواہشیں علی کی ایسی ہیں جو کبھی پوری آج تک تو نہیں آگے کا پتہ نہیں پوچھا مولا وہ دو آرزویں وہ دو تمنایں کون سی ہیں مولا فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے سنو میری پہلی خواہش یہ تھی آرزو یہ تھی جو آج تک پوری نہیں ہوئی کہ اللہ نے مجھ کو جتنا علم عطا کیا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں اتنا کسی نے پوچھا نہیں اور دوسری خواہش علی المرتضیٰ کی یہ ہے پہلی یہ تھی جتنا علم اللہ نے دیا اتنا کسی نے بولو جرہ اتنا کسی نے پوچھا نہیں جتنا علم دیا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں دوسری خواہش یہ ہے اللہ نے جتنا گنی بنایا تھا اتنا کسی نے مانگا ہی نہیں اتنا کسی نے مانگا ہی نہیں کسی کوئی مانگتا اور ہم اس کو پتا تھے کہ علی المرتضیٰ ابن ابھی طالب کیسے لوگوں کو عطا کرتے ہیں اب شہر سنیں کہ دہر کے سارے نائینوں کو علی جانتا ہے شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصل ہو منافق ہو یا کوئی منکر الگرز جملہ کمینوں کو الگرز جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے نعرہ حیدری 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 حمد کے ساتھ میں بڑے ہی عدد کے ساتھ اپنے مزبان اپنے مہمان اور حضور سیدی شیخ الاسلام داکٹر محمد طاہر القادری مدازلہ حلالی آپ کے شاگرد رشید پروفیسر علامہ مولانہ غلام غلام تیمور ربانی صاحب آپ کی خدمت میں میں ملتجی ہوتا ہوں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوزات حسانہ سے ہمارے قلوب و زہان کو منفر کرنے کی سعادت حاصل کریں آپ محبت سے نعرہ بلند کریں اور استقبال کیجئے نعرہ تکبیر میں مائے کتھلے کر کے دوں تو آڈی آواز سنیں علامہ صاحب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پنڈوری والے سننے والے بیٹھیں ہیں جاگ کر بیٹھیں اچھی بول میرے بیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہیدری 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 نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حسینیت 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 یزیدیت حسینیت جناب حضرت علامہ مولانا میری مراد پروفیسر علامہ غلام تمور ربانی متازلہ العالی آپ کے حوالے مائک کرتا ہوں آپ مولا کے ذکر سے ہمارے قلوب و جہان